سرائی کی خطے میں پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کا دوسرا میچ ملتان سلطانس اور کراچی کنگز کے مابین سنسنی خیص مقابلہ ہوم گراؤن میں سلطانس کی لگاتار دوسری فتح سلطانس کی تباہ کن باولنگ کنگز کو باون رن سے شکستے دی پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کا ملتانس ٹیڈیم میں میچ سرائی کی خطہ سلطانس کی جیت پر خوشی سے نحال ملتانس سلطانس زندہ بات کے نارے لگائے گئے پاکستان کی اور کرکٹ کی جیت ہے میں سمجھتا ہوں یہاں جتنا کراؤڈ آیا ہے چاچا ٹی ٹونڈی کے دل خوش کر دیا ہے ٹیم کا اور گھلاریوں کا سن سے نازک بھی کرکٹ کی متوالی ملتانی خواتین بھی سلطانس کے رنگ میں رنگ ہی نظر آئیں ملتانس سلطانس کے لوگوں والے سب سے بٹے اور ٹوکیاں پہن کر اپنی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کیا پاکستان سپر لیگ سیزن 5 ملتانس سلطانس کو سپورٹ کرنے رہنما تحریک انصاف جہانگیر ترین بھی پہنچے صبحی وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر ملک ہمراہ سلطانس کی فتح کو خوب انجوائے کیا جہانگیر ترین نے ملتان اور سلطانس کو فتح پر مبارک بات بھی دی ادھر جہانگیر ترین کی اپنی رہیشگاہ آمد سلطانس کی زید پر سٹاف نے مبارک بات دی اور مٹھائی کھلائی پی ایس ایل کا بخار پورا ایک سو چار سرائی کی خطے کی دعائیں رنگ لے آئیں سیاسی سماجی وکلا برادری سب نے سلطانس کی فتح کے لیے خوب دعائیں کی شو بس انڈسٹری مستقبل کے داکٹر طلبہ سب ہی خوشی سے نحال کوئٹا گلیڈیٹرز کی شہر اولیہ آمد گلیڈیٹرز سلطان کے ہوم گراؤنڈ میں کال اپنی قسمت آزمائیں گے ٹیم کو سخت سیکیروٹی میں ہوتل پہنچا دیا گیا پاکستان سپر لیگ سیزن فائب روحی ملتان سلطانز اوفیشل پارٹنر سب کی باتیں روحی کا قداور لوگو ڈیجیٹل سکین پر کرکٹ کے دیوانوں کو رکھے سلطانز کی خبروں سے بخبر پاکستان سپر لیگ سیزن فائب سیٹی نیوز نیٹورک پر پی ایس ایل کی خصوصی ٹرانسمیشن میزوان علی آریف اور رودہ شاہ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران فرد کی ماہرانہ رائے چوکو اور چھکو پر دلچسپ سب سرے اور بہت کچھ صرف روحی پر جنوبی پنجاب کے مسائل علیدہ صوبے سے حل ہوں گے جہانگیر ترین کی لودرہ میں میڈیا سو گفتگو کہا کہ ہمارے پاس ووٹ کم ہے اس لیے اس بار شاید صوبہ نہ بنا سکے مزید بولے کہ کوشش ہوگی کہ کم از کم چھ ماہ تک وجلے کے بلوں میں اضافہ نہ ہو تحریکین صاحب کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کی لودرہ آمد گرلز ڈگری کالیج لودرہ میں انٹرمیڈیٹ بلوگ کا سنگے بنیاد رکھا ایڈوکیشن فانڈیشن کے پہلے آئی سی سٹی سینٹر کا افتتاح کیا مفت مسنوئی ٹانگے لگانے کے کیمپ کا دورہ بھی کیا اور پودا بھی لگایا لودرہ کے باسیوں کو گیس بندش سے ملے گا چھٹگارہ جہانگیر ترین نے شہر میں سوئی گیس کی پراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا کہا انشاءاللہ لودرہ میں ترکیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا ملتان میں کرونا وائرس کے خطرات نشتر اسپتال میں کرونا کے شبے میں لئیہ کے دو رہائشی زیر علاج مریضوں کا آئیسولیشن وارڈ میں علاج جاری میاں بیوی مریضوں کے نمونے لیبورٹری بھیجوا دیے گئے ادھر ٹی ایچ کیو بورے والا میں بھی دو مشتبہ مریض داخل ملتان میں کرونا وائرس کا خطرہ ایم ایس نشتر اسپتال نے داکٹرز نرسز پیرامیڈکس اور کلاس پورکس سٹاف کی چھٹیاں منصوب کر دی لومنالوجی وارڈ آئی سی یو وارڈ کے تمام داکٹرز نرسز پیرامیڈکس ڈیوٹی پر موجود رہیں گے مراسلہ جاری بہاولپور میں کرونا وائرس کا کوئی بھی مریض بیر علاج نہیں کرونا سے ڈڑنے کی نہیں بلکہ احتیاط کی ضرورت ہے شہری ماسک استعمال کریں ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھویں کسی سے ہاتھ ملا کر اپنے چہرے پر مت لگائیں پوفیسر ڈاکٹر آزم مشتاق کی گفتگو کہتے ہیں کرونا کے پچانوے فیصد متاثرہ لوگ قابل علاج ہوتے ہیں بہاول ویکٹیوری اسپتال میں بقاعدہ آئیسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا ہے ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان میں کرونا وائرس خطرے کے پیش نظر آئیسولیشن وارڈ قائم ایم ایس شاہد حسین مکسی نے چار بیٹ پر مجتمل آئیسولیشن وارڈ قائم کر دیا ایم ایس نے وارڈ میں سیفٹی مائرمنٹ کا جائزہ بھی لیا مزفرگر پولیو ہائی رسک ایریا قرار مزفرگر سمیت نوزلہ میں پولیو کا خطرہ پنجاب حکومت کا پولیو موہی مزید جاری رکھنے کا فیصلہ حکومت نے تین ہزار چھے سو تیرہ پولیو ورکرز کی بھرتی کے لیے فنڈ سپید جاری کر دی ہے کس کی ہوگی ہار کس کے گلے میں ہوگا ہار ہائی کورٹ بار ملتان کے انتخابات میں رہ گیا ایک روز کا انتظار وکلا کی گہمہ گہمی عروض پر پہنچ گئی دیسٹرک بار میں جورنل سیکیٹری کے امیدوار سفدر سرسانہ کی جانب سے ناشتے کا احتمام وکلا کے لیے حلوہ پوری نانچنے حلیم اور آلو کا ناشتہ تیار کیا گیا ہائی کورٹ بار بہاولپور کے سالانہ انتخابات میں ایک روز باقی وکلا کے امیدواروں کی جانب سے خدمت کے سلسل اجاری دیسٹرک کوٹ بہاولپور میں وکلا ووٹرز کے احزاس میں ناشتہ دیا گیا صدارت کی نشست کے امیدوار راجہ صحیح الافتخار بھی الیکشن کیمپین میں مصروف نوابوں کی شہر میں سرکاری سکول کا کارنامہ پہلے صفائی پھر پڑھائی گورنمنٹ الیمنٹری سکول مہارا خان کا شریف میں ہیڈ ماسٹر نے بچوں کے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیئے صفائی کے بعد بچے ہی کچھرا پھینکنے کے فرض سر انجام دینے لگے لواہکین پریشان ہیڈ ماسٹر کے خلاف کاروائی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست جمع کروا دی لئیہ میں شہریوں کو ساف پانی پراہم کرنے کے انتظامی دعوے دعوے ہی نکلے چوکازم میں لگایا گیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ درہ سے بند شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم شہریوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے بچھائے گئی وارٹر لائنیں بھی ناکارہ ہو گئی تونسہ شریف میں انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کلمہ چوک پر سیول سوسائٹی کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ شرکہ کی پاکستان زندہ باد اور مہارت بھارت مقالف ناربازی عالم اسلام سے مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ مقالفین کی جانب سے مقدمے کی پیروی کرنے پر شہری کی مبینہ طور پر ٹانگ سوڑنے کا معاملہ پولیس تانہ ممتاز آباد کی جانب سے مقدمہ درچ نہ کرنے پر دسٹک عدالت میں دائر درخواست پر سمات عدالت نے پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا دیرہ غازی خان میں تانہ سیول آئین پولیس کی کارروائی خواتین سے فراڈ کر کے پیسے ہتھیانے والے گروہ کا سرگونا گرفتار چار لاکھ اٹھاون ہزار روپے برامد رقم متاثرہ خواتین کے حوالے کر دی دو لاکھ پچاس ہزار روپے ریکاور کر کے شہریوں کے حوالے کر دیا گئے پچاس سالہ بزرگ دو ماہ سے پولیس کی غیر قانونی حراست میں لودھنا چک چودہ ایم کے مکین سراپہ تجاج محنت کرش مستاق احمد کی رہائی کا مطالبہ پولیس نے کہا کہ چور گینگ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی پنجاب فوڈ آثورٹی کی روحیلہ والی مظفرگڑ میں کاراوائی اٹھاسی ہزار کلو مسالہ جات اور اجزہ طلب چکی کو سیل کر دیا گیا چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہیلتھ ملتان منور عباس کو معتل کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے سی ایو ہیلتھ کی معتلی کے حکمات کل ادم قرار دے دیئے عدالت کا متعلقہ حکام کو دوبارہ انکوائری کرنے کا حکم جاری درخواست نمٹا دی گئی ڈیپیٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان تاہیر فاروق کی تونسہ آمد شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا مکول کلان روڈ میں تعمیراتی میٹیریل کا جائزہ لیا کہا کہ تعمیراتی کام میں میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سیکرٹری ٹیکسس پنجاب ندیم عباس بھنگو کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ ڈیویشن بھر کے افسران سے میٹنگ کی ندیم عباس نے ٹیکسس کی وصولی کے لیے بقاعدہ ٹائم لائن دے دی دو ماہ میں آبیانہ کے موجودہ واجبات کی سو پسط وصولی کو یقینی بنانے کے حکمات جاری بہاولپور اور لودھرہ کے ڈسٹرک سیشن ججز کا سیول ججز کے ہمراہ سینٹرل جیل کا دورہ جیل کے انتظام و انسرام اسپتال لیڈیز جیل اور کچن کے انتظامات کا جائزہ لیا بہاولپور کے ڈسٹرک سیشن جج ملک مرتا کوجلا نے سیول جج کلیم بھٹی کے ساتھ دورہ کیا ہائی کورٹ بار ملتان کے سالانہ انتخابات ووٹنگ کل ہوگی وقلہ امیدواروں نے شہر بھر میں بینرز چارٹ بل بورز آویزہ کر دیئے ہائی کورٹ ڈسٹرک کوٹس اور شہر کے چوکوں چوراہوں میں وقلہ بینرز کی بھرمار گھوڑے پر سوار محمد بن قاسم کا مجسمہ وقلہ کی انتقابی موہم میں رنگ گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بجلی کے بلو کے اضافی چارجز کی وصولی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حق میں بڑا فیصلہ اضافی وصولی تحق میں ثانی روپ دی گئی اضافی سرچارج نافذ کرنے کا نوٹیفکیشن محتل کر دیا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ملتان انٹی کرپشن عدالت میں کیس کی سمانت سابق ریجسٹرار سمیت دو موزمان کی عبوری زمانتیں خارج کر دی ریجسٹریوں کے اندراج میں موزمان نے قومی خزانے کو اٹھائیس لاکھ روپے کا مبینہ نقصان پہنچایا تھا ایمن قتل کی کیس میں بڑی پیش رب صدر علیپور اور تھانا کوٹ عدو کی مشترکہ کاروائی ایمن قتل کی کیس میں مطلوب چھٹا ملزم لاہور سے گرفتار کیس میں اب تک چھے ملزمان گرفتار کر لیے گئے زلہ کے چہری کے روڑ پکا میں وقلہ کے جھگڑے کا معاملہ صدربار نے جھگڑنے والے تینوں وقلہ کی رکنیت موطل کر دی وقلہ میں رانہ ارشاد، حافظ سجاد اور اقبال مرحیم شامل ہیں سلال حیدر پاکستان تحریک انصاف کے زلائی نائب صدر تائینات سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی چودری اتر مقبول کو صدر جنوبی پنجاب کا ایڈوائسر مقرر کر دیا گیا روپی شاہ کو زلہ بہاولپور کا فیننس سیکریٹری تائینات کر دیا نئے اہدداران کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا میاں والی میں ایڈی سی آر واحد ارجمن زیا کی زیر سدارت جشنے بہارہ انتظامات بار اجلاس واحد ارجمن زیا نے تمام پروگرامز کے نقاط کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا کہا پروگراموں کے منتظمین انتظامات کا پلان دو مارچ تک ہر طورت بھیجوائے شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم جار خان میں شجرکاری موہیم ڈیپیٹی کمیشنر علی شہزاد اور ایم پی آسیس مجید نے پودہ لگا دیا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر تارک احمد اور طلبہ و طالبات نے بھی پودے لگائے ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ظلہ بھر میں تیس لاکھ پودے لگائے جائیں گے کوٹ ادو میں کلین اور گرین موہیم کے تحت شجرکاری موہیم بارے بائیسویں والی پول پر تقریب وزیر مملکت ڈیپیٹی کمیشنر ڈی جی خان تاہیر پاروک ایسسٹنٹ کمیشنر تونسا شریف سمیت محفمہ جنگلات کے افسران کی شرکت وزیراعظم پاکستان کے کلین اور گرین پروگرام کے تحت ایت کبیر والا میں شجرکاری موہیم صوبائی وزیر سگید حسین جہانیہ گردیزی نے پودا لگا کر شجرکاری موہیم کے افتتہ کیا ایسسٹنٹ کمیشنر حافظ مدسر نواز نے بھی پودا لگایا کالیج انتظامی اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت ٹی ڈیزل سپری جانوروں انسانوں کو متاثر کرنے لگا بہاولپور سمیت دیگر ازلا سے شکایات سامنے آنے لگی حکومت پنجاب نے تمام متعلقہ اداروں کو حفاظی تدابیر اپنانے کی ہدایات کر دی سپری کرتے وقت احتیادی تدابیر اپنانے کی ہدایات وزیراعظم کا ہنر مند نوجوان پروگرام منی سنتزار سوشل ویلفیر جانپور میں کام شروع بیوٹیشن، سلائی، ٹویلرنگ، سمیت، ہینڈی گرافٹ کی کلاسز کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا خواتین کو ہنر مند بنا کر اچھے روزگار کے مواقع پراہم کیا جائیں گے کہہ روڑ پکا میں لوڈر ریکٹر پر ریفلیکٹر لگانے کی مہم شروع ڈی ایس پی محمد عبد وڑائش نے سماجی شخصیت سلمان مزر چگتائی ایڈوکیٹ کی ہمراہ گاڑیوں پر ریفلیکٹر لگائے کہا انسانی جان سب سے مقدم ہے ریفلیکٹر لگانے کا مقصد حفاظت ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خرطے کی سالگیرہ کی تقریب کے کٹنگ کی تقریب میں ایمین آمیر ڈوگر سمیت اہم شخصیات کی شرکت دو سہباب اور آفیشلز کی جانت سے نئے خواہشات کا اظہار چیرمن سی پیک آثورٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوہ کی رحیم یا خان آمد چیمبر اف کامرس انڈ انڈسٹری کا دورہ کیا صدر شیمبر چوہدری محمد شفیق نے استقبال کیا بورے والا میں فری آئی کیم کا انعقاد آنکھوں کا مفت چیک اپ ادویاں تقسیم جی ایم اشریفہ ٹرس تاریخ اسمان کا کہنا ہے کہ ایک سو پچاس سے زائد مریضوں کے مفت آپریشن کیے جائیں گے شیخ زیدت پتال رحیم یار خان آرثر ڈپارٹمنٹ کے زیرے تمام تربیتی وارک شپ ملک کے مایان آس ڈاکٹرز کی خصوصی شرکت شرکا کو ٹیڑھا پن کے علاج کی جدی تحقیقات بارے تربیت دی گئی بہار کی آمد سے قابل مظفرگر میں پھولوں کی نمائش کا انعقاد زلائی انتظامے کی جانس سے جشنے بہارہ فیسیول کی تیاریاں جاری پیاس پاکی تذیعوں اور آئیش کا کام مکمل کر لیا گیا فیسیول میں سو سے زائد اقسام کے پھول نمائش کے لیے رکھے جائیں گے جاتی سردی لوٹ آئی شہر اولیا میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ادھر میاوالی میں تھنڈی ہواوں کی آمد بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا محکمہ کاف و مذہبی امور کے زیر احتمام مقابلہ ناتو حسن کے راہ ڈی ایس پی سرکل یزمان محمد زبیر بنگش کی خصوصی شرکت پوزیشن ہولڈرز کو شیلڈ سے نواز آ گیا یزمان میں سہرائی چولستان کے معروف بزرگ بابا چنن پیر کا سالانہ اورس ایک ایس میں روز بھی پاکستان بھر سے زائرین قیامت کا سلسلہ جاری اور اس کی تقریبات مزید اٹھائیس دن جاری رہیں گی موسیقی